السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوگئے کپڑوکیا یہ آخر کیا ہے یہ کہاں واقعہ ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل بتروں گا پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے اور لائک کر دیجئے کپڑوکیا ترکی کا ایک خوبصورت ترین شہر ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے یہاں پر فارس فارگی رومی اور باز لتنگ لوگوں نے اپنی حکومت چلائے اور اس کے بعد یہاں پر ترکی کی حکومت چلنے لگی ایک اور بات یہ اینطالیہ کے مرکز میں موجود ہیں ہر سال بہت سے سیاہ یہاں پر سہر کو آتے ہیں اور یہاں کے حیرت انگیز مقامات کو دیکھ کر حرام ہوتے ہیں کپڑوکیا بہت ساری جتانوں اور غاروں اور زیر زمین غاروں جو اس کو خوبصورت بناتا ہے اس سے موجود ہے جو اس کو خوبصورت اور دلچسپ نظاروں میں تبدیل کرتی ہے اس شہر میں آرکس نامی ایک عاطفی شاہ میں موجود ہے جس میں لاکھوں سال پہلے ایک دماغہ ہوا تھا اس دماغے کے نتیجے میں یہاں سے نکلے گاوے والے اور راکھ نے جگہ جگہ مل کر مختلف چٹانوں کی صورت میں اختیار کر لے کپڑوکیا ان چٹانوں کے نتیجے میں مقامی لوگوں نے یہاں پر خوبصورت ریسپرانس بناتے ہیں چٹانوں ہزارہ سال پرانی ہیں اور تباہ اور یہاں کے لوگوں نے اس کو مختلف ریسپرانس بندیل کر کے گیارہ منازل پر بنا دیا ہے کہ یہاں پر گیارہ منازل موجود ہیں ہوتلز کی زیر زمین کپڑوکیا صحہوں کے لئے ایک خوبصورت تین جگہ ہے ایسی جگہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں اور یہاں کے لوگ جب صحہ کے لئے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی خوبصورت تین جگہ ہے آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اگر آپ ترکی یا کسی جگہ پر سائر کرنا چاہتے ہیں تو کپڑوکیا لازمی جائیں اگر آپ کپڑوکیاں ترکی میں ہے تو کپڑوکیا جانا چاہتے ہیں تو آپ اکرہ سے بس کے ذریعے پانچ گھنٹے کے فاصلے موجود ہیں آپ جا سکتے ہیں اور اس طبو سے آٹھ سے دس گھنٹے کے فاصلے پر موجود ہیں یہاں پر بہت سارے میوزیم اور زیر زمین بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں اور انڈرگراؤنڈ سیٹیز جوسیاں کے لئے دیکھنے کے مناظر ہیں یہ شہر عبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے یہاں پر عبادی زیادہ نہیں ہے لیکن بہت خوبصورتی جگہ ہے اگر آپ ترکی جائیں تو لازمی جائیے گا ترکی میں بے شمار تحذیبوں کا دور دورہ بی رہا ہے جو اس کو خوبصورت ناظر میں دل کرتا ہے دنیا میں یہ ایک دلچسپ فلم کے حیثیت سے رکھتا ہے اور یہاں کے آنے والے سیاہوں کے لئے ایک دلچسپی کا ذریعہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کون فقاہ زندگی پلیز میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں میں اس طرح کی اور ویڈیوز بناتا رہوں اور میرے چینل کو لائک کیجئے لوگوں کو شیئر کیجئے تاکہ